جے کی ٹوینٹی فور سیبن نیوز میں آپ سبھی لوگوں کا بہت سواگت کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لڈاک ریسرچ سکوالرز پورم کے چیف کوارڈنیٹر متاسف حسین جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لڈاک کے نئے لیٹنین گورنر بریگیڈیا بیڈی مشرا لگتار جو ہیں لڈاک کے لوگوں سے ملاقات کری رہے ہیں اور اسی بیچ میں لڈاک کے ممبرز جو ہیں انہوں نے بھی بریگیڈیا بیڈی مشرا جی کے ساتھ ایک میٹنگ کری ان سے ملاقات کرنے گئے اپنے کچھ issues اور grievances کو لے کر جس کے رگارڈنگ آج ہم متاسف جی کے ساتھ باتچیت کریں گے متاسف بہت سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ایس چیف کوارڈنیٹر آف دے لڈاک ریسرچ سکولرز پورم آپ نے بریگیڈیا بیڈی مشرا صاحب کے ساتھ آپ کے میمبرز نے جو ایک میٹنگ رکھی ملاقات رکھی سب سے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے منشن کیا کی لڈاک یوٹی بننے کے بعد 2019 میں جب سے لڈاک کی یوٹی کی فورمیشن ہوئی ہے اکیڈمیک لیویل پر کوئی بھی ریکروٹمنٹس نہیں ہوئی ہے ریکروٹمنٹ پولیسیز نہیں بنی ہے کوئی پوزیشنز کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے اور اکیڈمیک لی ویسے بھی لڈاک جو ہے کافی ایشیوز ابھی اس وقت چل رہے ہیں جائے ہم ہائر ایڈکیشن کی بات کریں یا یونیورسٹی آف لڈاک کی بات کریں اکیڈمیک میں کافی ایشیوز ہیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور لے کے پبلک بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم لے کے پبلک اور ایڈمیسٹیشن کے ساتھ رابطہ قائم کرتے رہے ہیں ریکروٹمنٹس کو لے کے بہت ایشیوز ہیں خاص کر کئی گیزیٹیٹ پوسٹ کو لے کر اور لڈاک یونیورسٹی کی جب بات کرتے ہیں تب ریکروٹمنٹ پولیسی میں کلیریٹی کہیں بھی آتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے ابھی تک اور ہم ٹائم ٹو ٹائم ہی ایشیوز ہمیشہ لوگوں کے سامنے لاتے رہے ہیں چاہے اسسسٹن ریجسٹر کی پوسٹ کے ریکروٹمنٹ کی بات کریں چاہے کندرکٹرل ٹیچنگ کی پات کریں یا چاہے پرمنٹ ریکروٹمنٹس کی بات کریں تو ایک ٹرانسپیرنسی مینٹین نہیں ہو رہی ہے اور ٹرانسپیرنسی بلکل دکھی نہیں رہا ہے یہ ہمارا پرومل رہا ہے اور مج готовہ جبا ریکروٹمنٹ پولیسی ہی جب نہیں ہے تا تو ہمارا ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہا ہے 403Man سو شکیورٹمنٹ پولیسی جل سے جل how clarity ہے تاکہ ہم جوicus پر ان دکھا ہی اپنا Shop inch پوائنٹ ہے وہ بھی رکھ پائے administration کے سامنے یا university administration کے سامنے تو recruitments کی جب بات کر رہی ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ابھی recently ایک higher education department نے notification نکالا جہاں پہ انہوں نے جو 77 post ہیں انہوں نے Ladakh university کو transfer کر لیا تو یہ کس basis پہ کیا کیوں کیا جبکہ ان کو پتا ہے کہ Ladakh university already اتنے سارے issues سے struggle کر رہی ہے recruitment کے مسئلے کو لے کر تو یہ higher education department کو اپنے پاس رکھ کے ان کو advertise کرنے کی ضرورت تھی اس positions کو اور وہاں پہ recruitments کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کی Ladakh university کو transfer کرنے کے بجائے تو میں تو یہی request کروں گا on behalf of the forum اور on behalf of many other teachers کہ اس notification کو وہ اپس لے کے ان positions کو higher education department کو ہی handle کرنا چاہیے کیونکہ undergraduate level کے جو salaries ہیں جو existing positions ہیں وہ already higher education department کے انڈر ہی ہے تو یہ 77 positions کو ان کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے تھا تو i would request the administration to nullify this particular order as Ladakh research scholar forum ہم لوگ اپنا یہ responsibility بھی سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک stakeholder کی طور پہ بھی دیکھتے ہیں Ladakh university میں اور Ladakh in general میں جو سمجھتے ہیں Ladakh میں ایک بہت بہت بڑا movement چل رہا ہے اگر ہم six schedule کی بات کریں six schedule کو لے کر ایک بہت بڑا movement چل رہا ہے where tribal rights کے protection کی بات کی جا رہی ہے تو سب سے پڑھا رہے ہیں ان کے پاس ان کے پاس پوائنٹس ہے پڑھا رہے ہیں پوٹ ووٹ کرنے کے لیے تو ان سے کہیں سے بھی آپین نہیں لیا جا رہا ہے تو ایک absence of dialogue ہے یہ ہمارا компین رہا ہے چاہے political ends پہ کہیں چاہے administrative ends پہ کہیں تو اس میں ہم پوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے ایک پہل کر کے ان سے contact کر کے ہمارے جو viewpoints سے اس کو put across کرنے کے لیے متاسف coming back to university teachers assistant professors جو contractual basis پہ assistant professors ہیں انہیں اپنے salary کو لے کر یعنی اپنے basic pay scale کو لے کر ایک یہ شکایت ہے کہ university grants commission یعنی u g c کے guidelines کے مطابق ان کی pay scale نہیں ان کو مل رہی ہے جس سے ان کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ بات بھی انہوں نے lg صاحب کے سامنے رکھی ہے اس بارے میں آپ کیا کریں جی زینب جی جو ایک جیسے کی سادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں ابھی تک لڑاک university میں permanent positions پہ recruitment نہیں ہوئے تو contractual teachers سے ہی اب university کام چلا رہی ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک contractual teachers جو ہیں university level پہ recruit ہوئے ہیں اور ایک undergraduate level پہ recruit ہوئے ہیں تو undergraduate teachers کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو basic salary ہے وہ جو ایک assistant professor کی starting salary ہے اس سے کہیں کم رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ان کا جو teaching experience ہے وہ count نہیں کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایک important ان کا جو ایک teaching experience ہے جو کی recruitment recruitment کے time پہ count کیا جاتا ہے promotion کے time پہ count کیا جاتا ہے ان سب important چیزوں پہ یہ جو ہمارے scholars ہیں یہ lose out کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک بہت important demand رہا ہے administration سے higher education department سے اور university سے کی ان کا بھی جو salary ہے وہ کیونکہ assistant professor جو ایک undergraduate level پہ assistant professor ہے اور university level پہ assistant professor ہے ان کی جو initial basic pay scale ہے وہ same ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے خود کے اپنے teachers ہیں کیوں نہ ان کی salary بھی جو ایک UGC mandated basic pay ہے assistant professor level کی اتنا کر دیا جائے کیونکہ funds کی problem تو نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں سب سے important issue مدہ یہی ہے کہ ان کا جو basic salary وہ بڑھا دیا جائے اور ان کا basic at least basic pay مل دے تاکہ ان کا teaching experience ہے وہ count ہو کہیں پہ جائے جی متاسب لگاک ریزیڈنسی سرٹیفیکٹ یعنی LRC کی اگر ہم بات کریں گے LRC کو recruitment posts کے لیے خاص کر جو ابھی transfer ہوئی ہیں posts جے ان کے سے transfer ہوئی ہیں یا جو contractual posts ہیں یا جو newly created posts ہیں لگاک ریزیڈنسی سرٹیفیکٹ کا کتنا ضروری مطلق اس کا mandatory ہونا اس کا implement ہونا کتنا ضروری ہے LRC کی implementation کا demand تو رہا ہے زینب جی آپ نے دیکھا ہے تو ہر non teaching یا teaching positions ہو across the administration جتنی بھی positions ہو ہم لوگ constantly demand کر رہے ہیں کی لڈاک ریزیڈنس سرٹیفیکٹ کا جو ہے وہ application ہو اور university level پہ بھی at least entry level positions پہ teaching positions پہ اور non teaching positions پہ اس کا implementation ہونا بہت ضروری ہے جو کی ابھی حالی میں جو ہماری ایک representation گئی تھی governor سے ملنے کے لئے اور آج ابھی ہمارے میٹنگ ہونا باقی ہے آج evening پہ تو آج ہم نے لڈاک ایٹرنوم سیل development council لے کے سی سی سے بھی ہمارے ایک team نے ملاقات کی تو دونوں طرف سے assurance ہمیں ملا ہے کہ they're going to take up issue کو لیں گے اور LRC کے implementation کو جتنا ہو سکے وہ possible کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کافی positive ہیں جو نئے governor صاحب آئے ہیں he's been listening at least to the different voices that are there in لڈاک ہم لوگ کافی hopeful ہیں دیکھیں entry level پہ اور یہ جو LRC کا جو mandate mandate ہے وہ صرف permanent positions کے لیے نہیں لیکن جو contractual positions کے جو advertisement ہوتا ہے اس میں بھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ LRC mandate کیا جائے کیوں کیونکہ ابھی recently جو experience رہا ہے لڈاک university کے contractual teaching میں بھی یہ آپ university سے بھی پدا کر سکتے ہیں کہ جو outside لڈاک سے جو candidates آتے ہیں پڑھانے کے لیے لڈاک کا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک topography climate ہے یہ بہت different ہے تو ایک contractual teacher جب آتا ہے تو ایک limited time period کے لیے آتا ہے جو تو ان کے ان سے جو dedication possible ہے یا ان کا جو environment کو لے کے جو adjustment ہے وہ بہت problem ہو جاتا ہے اور winters میں contractual teachers کا جو لڈاک کے نہیں ہیں ان کا لڈاک میں survive کر پانا اور اس position کو justify کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جتنا ہے کہ ایک local level کا candidate کر پاتا ہے تو اسی طرح کے بہت سارے issues ہے تو اسی لئے ہم کوشش یا ہماری demand یہی رہی ہے کہ بھئی LRC جو ہے وہ mandatory کر دیا جائے تاکہ ہمارے اپنے جو ڈیجر کے لیے بہت زیادہ کمپلسری ہو گیا ہے ایک بی ایڈ ڈگری is very important for a teacher to teach خاص کر تو بی ایڈ کمپلسری ہونا آپ اس کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں because being an union territory we are directly under the central government. یہ central government کا law ہے کہ جتنے بھی teachers ہیں ان کے پاس بی ایڈ کی ڈگری ہونا چاہیے اور بی ایڈ کی ڈگری کو لے کر لڈاک کے teachers کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں ان کو کافی issues ہو رہے ہیں. They have still not adjusted with this policy اور خاص کر کیونکہ ان کی age limit بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور eligibility criteria کے حساب سے age limit بڑھتی جا رہی ہے. تو اس problem کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زینب جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو administrative level higher positions پہ جو لڈاک میں bureaucrats بیٹھے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ لڈاک کا case جو بہت special ایک case ہے آپ ایک tribal area میں function کر رہے ہیں. Right? اور لڈاک میں بہت سارے ایسے آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے scholars ہیں جو aspirant scholars ہیں researchers ہیں یہ first generation researchers ہیں scholars ہیں یا اپنے آپ کو higher education میں try کرنا چاہتے ہیں اور ری سینکین میں ہی ہم جین کے سے different uh uh الگ ہوئے ہیں تو as far as first while جمہو کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو lecturer level کے position کے لیے masters was the requirement. Right? تو آج کی تیر پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو central level پہ ہے وہ بیٹھ کی recruitment requirement ہے جو کی ہم سمجھتے ہیں کہ requirement آپ eligibility لگا سکتے ہیں لیکن اس کو compulsory کر دوگے تو ایک major chunk جو ہمارے researchers ہیں جن کے پاس masters ہیں یہاں تک کہ even PhD بھی ہے net qualification بھی ہے یہ اس process سے ہی الگ ہو جائیں گے بہار ہو جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس اگر آپ بیٹھ کو implementation بھی کر رہے ہیں تو ایک piecemeal approach سے کیا جائے جہاں پہ eventually آپ slowly اس بیٹھ کو آپ compulsory بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر directly کیونکہ چار سال سے recruitment ہوا نہیں ہے اور بہت سارے جو aspirants ہیں اس lecturer post کے لیے انہوں نے بی ایٹ کی degree ان کے پاس نہیں ہے تو بی ایٹ اگر آپ اپراپلی اگر آپ اس کو compulsory کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ویسے ہی باہر ہو جائیں گے تو اس کو ایک piecemeal approach میں لانے کی ضرورت ہے اگر ہو سکتا ہے کہ recruitment کا ٹائم پہ اگر جن کے پاس بی ایٹ ہے ان کو کچھ extra points دیا جائے تو اس طریقے کہ بہت سارے different possible outcomes ہے جہاں پہ لیکن ایک fair chance دوسرے جو aspirants سے ان کو بھی ملے یہ ہماری request سے administration سے تو انہوں نے ابھی جو education department انہوں نے سیکھ کیا تھا کہ کسی کو کچھ opinion ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کرے تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری delegation بھی ہم higher education کے پاس بھیجنے کی کوشش کریں گے but meanwhile through آپ کے through ہم higher education department کے جو بھی bureaucrats administrators involved ہیں ان کو یہ ان سے افغط کرانا چاہیں گے کہ یہ سارے issues ہے جو کی possible نہیں ہے دوسرا اس notification میں problem ایک اور ہم لوگ نے دیکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 447 posts ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے flighting 50% جو ہے انہوں نے promotion کی basis پہ انہوں نے cover up کرنے کی بات کہیں اور 50% یہ لوگ recruitment کریں گے اب اس میں میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا زینب جی چار سال سے recruitment نہیں ہوں اگر آپ سے 50% سیچ سی ایڈورٹائز کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی نائنصاف ہی ہو جائے گی ہمارے aspirants کے ساتھ تو اس میں بھی کچھ دوبارہ سوچنے کی گنجائش ہونی چاہیے اس کو reconsider کرنے کی بھی میں appeal کروں گا تیسری اس میں important چیز ہمارے جو scholars ہیں انہوں نے put forth کیا ہے کہ بہت سارے important subjects جو mention کیے گئے ہیں اس میں سے missing ہے for example environmental science اس میں نہیں دکھ رہا ہمیں buddhist studies نہیں نہیں دکھ رہا ہمیں tourism studies arabic education fine arts geology اس type کی جو important main core subjects ہیں ان کا mention ہمیں نہیں دکھ رہا ہے تو بہت سارے اس طرح کی issues ہیں اس جو draft انہوں نے دیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ administration ہمارے ساتھ ایک dialogue maintain کرے جس میں ہم اپنی اس type کی جو suggestions opinions وہ ایک platform پہ رکھ پائیں ان کے ساتھ تاکی ایک you know successful policy بن سکے جس میں سارے stakeholders ایک سکسیسفل ہی ہم لوگ لڈاک کے لئے کام کر سکے ایک ساتھ last میں میں لڈاک اٹرنوہ سیل development council کا تہہ دل سے شکریہ کرنا چاہوں گا ہمارے research scholar forum کی طرف سے انہوں نے اپنے general council meeting میں لڈاک resident certificate جو ہے انہوں نے mandatory کرنے کا ایک resolution پاس کیا ہے at entry level positions in university of ladak and higher education department میں انہوں نے یہ resolution پاس کیا ہے اور ہم چاہیں گے ہم request کریں گے کہ ڈاک اٹرنوہ سیل development council لے بھی اس طرح کے کے کوئی resolution پاس کریں اور دونوں hill councils نے ہمیشہ ہمیں support کیا ہے چاہے کسی بھی مدے کو لے کے ہیں اور اسی طرح کے آگے بھی ہم لوگ support expect کرتے ہیں ان سے اور lastly میں ہمارے governor کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گا اپنے forum members کی طرف سے انہوں نے ہمارے جو delegation گئی ان کو بہت patiently انہوں نے سنا اور ہمیں ایک positive باشواسن دیا ہے تو ہم لوگ کافی positive ہیں جو آپ developments ہو رہیے لڈاک کو لے کے ہیں متاسف ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ یہ تھے LRSF کے چیف coordinator متاسف ہسین جنہوں نے recruitment جو کی اس وقت لڈاک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے چاہے ہم teachers کی بات کریں یا students کے unemployment کی بات کریں recruitment جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے نکل کر آ رہا ہے کافی سمجھ سے اور انہوں نے بہت ہی بستار میں recruitment policy کو لے کر آج ہمارے ساتھ بات چیت کری ہے بنے رہیے لگتار updates آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے میں زینب صندوق jk247 newsfeed